ہمارے پاس بہت ساری فیمیلز آتی ہیں جن کی پرولم یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے یا سکیلپ شو ہو رہا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیویں آپ کو یہ بتائیں گے کہ فیمیل ہیئر لاؤس کے کیا وجہ ہوتی ہے کیا قوزز ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرے سکتا ہے موسیقی موسیقی میں میں بہت سنیش گویل میں بہت ساری فیمیلز آتی ہیں میں میں بہت ساری فیمیلز آتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایج گروپ کی فیمیلز آتی ہیں ینگ سٹر آتی ہیں سولہ سال کی، اٹھارہ سال کی یا ایون میڈل ایج آروند فورتی یارز یا پوست مینا پوزل ہمارا ہیئر لاؤس بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ فیمیل میں الگ الگ ایج گروپ میں کیا وجہ یا کیا قوزز ہیں جن کی وجہ سے ہیئر لاؤس ہوتا ہے یا ہیئر فال ہوتا ہے ینگ سٹرز جو پندرہ سے اٹھارہ یا بیس سال کی عمر میں جو ینگ گرلز ہوتی ہیں ان میں کامن کاؤز ہوتا ہے ہورمنل کاؤز ہوتا ہے کیونکہ جب ان کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اس سٹیج میں ہورمنلی پرابلنس بہت کامن ہوتی ہیں جس میں ایک مکھے کارن ہے پی سی او ایس یا پولیسیسٹک اوورین ڈیجیز اس میں اووریز میں ملٹیپل فالیکلز بنتے ہیں جو آپ کے ہورمنل پرنیوز کرتے ہیں اور ہورمنل ایم بیلنس کرتے ہیں ان پیشنٹس میں جو کامن سائنس اور سیمٹمز آتے ہیں پی سی او ایس کے وہ ہے کہ ان کے کچھ ہیئر فال ہوتا ہے کئی جگہ انوانٹڈ ہیئر آنے لگتے ہیں جیسے آپ کے اپر لپ پہ یا چن پہ نیک پہ اور کچھ میں پیگمنٹیشن کی پرولم ہوتی ہے ویٹ گین ہو سکتا ہے اور irregular periods ہوتے ہیں تو ان پیشنٹس میں ہمیں یہ جانا ضروری ہے کہ یہ پیشنٹ پی سی او ایس سے گرسیت ہیں تو ان میں ایک پیشنٹ کا پروپر ایویویشن ہوتا ہے اور پی سی او ایس کا ٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک کامن ٹیٹمنٹ ہے پیشنٹ اپنا ویٹ ٹیڈیوز کرے اس کے ساتھ میں پی سی او ایس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے کئی بار کچھ ہارمنل سپلیمنٹ یا پھر ہارمنل ٹیٹمنٹ کرنے ہو دوسرا ایج گروپ ہوتا ہے جس میں کامنلی ہیئر فال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوسٹ مینوپوزل یا پیری مینوپوزل جب فیمیلز کے پیریٹس آنا بند ہوتے ہیں یا بند ہونے والے ہوتے ہیں جو کی قرب 45 سال سے 50 سال کی عمر میں ہوتے ہیں اس سٹیج میں بھی ہیئر فال کافی کامن ہوتا ہے ایسے پیشنٹس میں ہمیں ہیئر فال کا ٹیٹمنٹ کرنے کے لئے کچھ ہارمنل سپلیمنٹس دینے ہو اس کے علاوہ کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں ایکیوٹ کنڈیشن جسے ہمیں ٹیلوجن افلیوم کہتے ہیں ان پیشنٹس میں کچھ اسٹریس کی وجہ سے یا کچھ ڈیزیز کی وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے جو کی ہمیں جو کی یوزولی ٹیمپری ہوتا ہے یہ ایکیوٹ کاؤز نکلنے کے بعد میں یا اس کا ٹیٹمنٹ ہونے کے بعد میں ہیئر فال رکھ جاتا ہے اور جو بال آپ آلریڈی گر چکے ہیں وہ واپس آجائے اس کے علاوہ فیمیلز میں ٹریکشن الوپیزیا بہت کومن ہے جو فیمیلز اپنی چوٹی بہت کھینچ کے بناتی ہیں ان میں آگے سے ہیئر لائن ریسیڈ کرتی ہے اور ان کا فور ہیڈ بڑا دیکھنے لگتا ہے یا کچھ فیمیلز میں الوپیزیا مارجنیلس ہوتا ہے تو جہاں تک میڈیسن کی بات ہے کہ ان پیشنٹ میں جن میں ہیئر فال ہو رہا ہے جو ینگ گرلز ہیں یا پوسٹ مینوپوزل ہیں یا پیری مینوپوزل ہیں ان پیشنٹ میں یوزولی ہم لوگ میڈیسن کے دوارا ہی ہی ہیئر فال کو کنٹرول کرتے ہیں الوپیزیا ہوتا ہے جو کی کسی اسکار یا کسی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہیئر فال یا بولنیس کا ایسے پیشنٹ میں کیسے ٹیٹمنٹ کریں اگر آپ کے ہیئر فال کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہے یا کسی کنڈیشن کی وجہ سے ہے تو آپ میڈیسن کے دوارا ہم ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن الوپیزیا مارجنیلس یا ٹریکشن الوپیزیا یا سکیٹریکل الوپیزیا جہاں پہ سکار پر ہیئر نہیں ہے ایسے پیشنٹ میں ہم لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فیمیلز میں ہیئر لاؤس کا پیٹرنوں کا ہے جس میں ٹیمپل رسیشن ہوتا ہے فیمیلز میں یہ ایریا ہوتا ہے جو سنٹرل سکلک ہوتا ہے یہاں پر ہیئر کی تھننگ ہوتی ہے ساتھ میں جو دوسرے پیٹرن ہوتا ہے جو آپ کا پارٹیشن ہوتا ہے جہاں آپ مانگ نکالتے ہیں وہ ایریا آپ کا زیادہ وزیبل ہوتا ہے اور ایک تیسرا جو کامن پیٹرن اور بولنس فیمیلز میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیپیکل میل پیٹرن جس میں ٹیمپل رسیشن ہوتا ہے جہاں تک ٹیٹمنٹ کا سوال ہے اس سے پہلے ہمیں پیشنٹ کا ایوالیویشن کرنا ہوتا ہے کیا ان کے ہارمنال کاؤز ہیں پی سی ویس ہو سکتا ہے کوئی تھائیروڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر کوئی سٹریس فیکٹر ہو سکتا ہے کوئی پریویس لی ڈیزیز ہو سکتا ہے جیسے اسپیشلی کوویٹ کے ٹائم یا کورونا کے سمیں ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹ آئے تھے جن میں ہیئر فال ہوا تھا لیکن کورونا یا کوئی بھی ایکیوٹ کنڈیشن میں ہیئر فال ہوتا ہے اور ٹیمٹری ہوتا ہے ایک بہت ضروری چیز جو فیمیلز میں کامن ہوتا ہے فیمیلز میں پیریٹس کے ویٹی سے بلڈ لوس ہوتا ہے that can cause iron deficiency انیمیا انیمی کنڈیشنز فیمیلز میں ہیئر لوس کافی ہوتا ہے تو اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں فیمیلز میں جو میڈیکل میننجمنٹ کیا جاتا ہے اس میں یوزلی ہم مینوکسیڈل یوز کرتا ہے مینوکسیڈل آپ کے ہیئر کو ریسٹنگ فیز سے گروئنگ فیز میں ڈال دیتا ہے اس کے لابہ آپ کے سکیلپ کی بلڈ سپلائی بڑھات دیتا ہے اس وجہ سے مینوکسیڈل فیمیلز میں ایسے ایفیکٹیو ہوتا ہے یوزلی ہم لوگ فیمیلز میں ٹو پرسنٹ مینوکسیڈل یوز کر سکتے ہیں اس کے لابہ کچھ ٹرائی پیپٹائیڈ یوز کی جاتے ہیں ایون لیٹی لیٹریچ پلازما تھرپی یوز کی جا سکتی ہے جو ایک سٹیم سل تھرپی ہے جو آپ کے ہیر گروتھ کو بڑھاتی ہے جہاں تک ہیر ٹرانسپرانٹ کی بات ہے فیمیلز میں ہمیں فیمیلز میں لانگ ہیر کے رہتے ہوئے ہی ہیر ٹرانسپرانٹ کرنا ہوتا ہے اور ہیر ٹو پرسائز و اسپیسیفیک ہیر ٹرانسپرانٹ ہیر ٹرانسپرانٹ کیونکہ ہم ان کے بالوں کو کٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کو شیو نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ڈونر ایریا بھی بہت دھیان سے چھوز کرنا ہوتا ہے یا تو ہم ای فیو تی ٹیکنک سے ہیر ٹرانسپرانٹ کرتے ہیں اور اگر چھوٹا ایریہ ہے تو ہم FUE ٹیکنیک سے بھی فیمیل میں ہئر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں فیمیل میں ہئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم لوگ L شیپ میں ہئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جہاں فیمیل اپنے بالوں کو پارٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم کی مہم نکلتی ہے اس کے Along ہئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا they inverted T شیپ میں ہئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں آشاء ہے آپ کو اس ویڈیو سے ایمیلز میں ہیئر فال ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں کچھ مہتپون جانکریاں ملی ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز ہم اور شیئر کریں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ باکس پہ جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں واتس پہ کنٹیک کر سکتے ہیں یا فون نمبر جو کی نیچے ڈسپلے ہو رہا ہے اس پہ آپ کنٹیک کر سکتے ہیں